سن کی دو اور بلوچستان اسمبلی کی ایک نشست پر زمنی الیکشن، تحریک انصاف اور اتحادیوں کو شکست کا سامنا، غیر سرکاری غیر حتمی نتائج کے مطابق پی ایس تین تالیس تانگر میں پیپلز پارٹی کے جام شبیر ارتالیس ہزار اٹھائیس ووٹ لے کر کامیاب، کراچی کے ہلکہ پی ایس اٹھاسی میں پیپلز پارٹی کے یوسف بلوچ بائیس ہزار پانچ سو ووٹ لے کر کامیاب، پشین پی بی بیس میں جیجو آئی کے امیدوار عزیز اللہ آغا چوبیس ہزار نو سو پینسٹھ ووٹ لے کر جیت گئے ملیر کراچی میں زمنی الیکشن کے موقع پر انگامہ آرائی اپوزیشن لیڈر سیند اسیملی حلیم عادل شیخ گرفتار ایس آئی یو صدر خانے منتقل، خانہ گڑاپ سٹی اور میمن گوٹ میں ودرج مقدمات میں نامزد تھے ایس اس پی ملیر عرفان بہادر نے تصدیق کر دی حلیم عادل کی گرفتاری پر پی ٹی آئی کا احتجاج وزرعالہ ہاؤس کے باہر علامتی دھرنا بھی دیا پی ٹی آئی والے جھوٹ بولنے میں ماہر ہیں پی ٹی آئی کے مسلحہ گنڈے پی ایس ایٹی ایٹ میں گھومتے رہے اور پولنگ سٹیشن میں جا کر پولنگ رکوانے کی کوشش کی وزیر تلات سن ناصر شاہ کا الزام کہا حلقے میں فائرنگ بھی کی گئی گولیوں کی خال ملے ہیں سینٹ الیکشن میں بہ آسانی کامیاب ہوں گے بہترین امیدواروں کو سینٹ کی ٹکٹس دیئے ہیں تحفظات کے باوجود ارکانی اسیملی پارٹی کے ساتھ کھڑے ہیں گلے شک میں دور کریں گے وزیراعظم کے ترجمانوں کے جلاس میں گفتگو فیصل واؤڈا کا سینٹ ٹکٹ برقرار رکھنے کا فیصلہ چیف الیکشن کمیشنر صاحب آپ کیوں ہماری بات نہیں سمجھ رہے سینٹ کے شفاف انتخابات کے لیے کون سے اقدامات کیے گئے وہ بتائیں چیف جسٹس سپریم کورٹ کا چیف الیکشن کمیشنر سے مقالمہ جسٹس ایجازل احسن نے اس تفسار کیا سیکریسی کے اصل مائنی کیا ہیں بیلٹ پیپرز کو ہمیشہ خوفیہ رکھنا سیکریسی ہے یہ قانون میں دکھا دیں چیف الیکشن کمیشنر کو آج دوبارہ پیش ہونے کی ہدایت آئین کی واضح شکھ ہوتے ہوئے نظریہ ضرورت کو زندہ کرنا بہت بڑا علمیہ ہوگا امید ہے ایک فرد کی خواہش پہ پوری عدلیہ کی ساخداؤں پر نہیں لگائی جائے گی مریم یواز کا ٹویٹ کہا بات کفیہ بیلٹ کی نہیں آئین کا غلیہ بگاڑنے کی ہے آئین کے مطابق جو کام پارلیمنٹ کا ہے وہ پارلیمنٹ ہی کر سکتی ہے شہزاد اکبر کی اس حیثیت میں موسفی اور ڈیویڈ روز کو استعمال کرتے رہے ڈیویڈ روز نے شہزاد اکبر اور روڈشیٹ کے کاوے موسفی کی میٹنگ کیوں کروائی ترجمان نون لیگ مریم اورنگ زیب کے سخت سوالات کہا چیئرمن نیب لاپتہ ہیں اور شہزاد اکبر امدان کان کے فرنٹ مین بنے ہوئے ہیں یہ حکومت نہیں ٹاؤٹس اور کمیشن فور ہیں کعوے موسفی سے پہلے ملاقات ڈیلی میل کے ڈیویڈ روز نے ہی کروائی اس بات کا علم نہیں کہ ڈیویڈ نے اپنا حصہ بھی مانگا تھا شہزاد اکبر کا اطراف کہا ڈیویڈ روز سے دوستی کا تعلق ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں مریم اورنگ زیب کی حرزہ سرائی جنجراہٹ کا ثبوت ہے میری ملاقات قوم کا پیسہ بچانے کے لیے تھی پاکستان کا کرز پرگرام بحال عالمی مالیاتی ادارے اور حکومت پاکستان کی درمیان معاہدت ہے آئی ایم ایف ایکزیکیٹیو بوٹ کی منظوری کے بعد پاکستان کو پچاس کروڑ ڈالرز جاری کرے گا وزیر خزانہ عبدالحفیظ شیخ نے معاہدے کو اچھی پیش رفت کرا دے دیا رہنما کرنے پر وزیراعظم عمران خان کا شکریہ بھی ادا دیا اور شیمن پیمرہ سلیم بیگ نے ذاتی انا میں مات اہت افسران کو بھی غیر قانونی طور پر بول کے خلاف استعمال کرنا شروع کر دیا بول نشیات کو بند کرنے اور آخری نمبر پر ڈالنے کے لیے پیمرہ افسران کو دھمکانے کا ٹاسک سونپ دیا ناظرین بول کی نشیات لائف سٹریمنگ پر اور یوٹیوب پر دیکھ سکتے ہیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے